میرا نام شبیر ہے میں اس گاؤں کے اندر میں فوڈ گائیڈ کا کام کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کتنی قدیم یہ کتنا قدیم گاؤں ہیں اس کے بارے میں یہ انیس سو چھانمے سے لے کے دو ہزار تک تھوڑا بہت اس کا رینیویشن کا کام ہوا تھا نارویجن ایمبیسی نے ہمیں تھوڑا سا فنڈ پروائیڈ کیا تھا اور ایک اسیس پی والوں نے ٹیکنیکل سپورٹ دیا تھا دونوں کے کالیبوریشن سے یہ اس تین چار سالہ پیریڈ میں جو چیزیں گرنے کے قریب تھی انہیں سہارا دیا گیا ہم دونوں اداروں کے شکر گزار ہیں اس لوران یہاں سے سیمپل لے جا کے اس کا کاربن ڈیٹن ٹیسٹ کروایا گیا تو میں نے اس وقت کے جو ہمارے صدر صاحب تھے محترم بھائی افتخار صاحب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا ریزلٹ چودہ سو سال ہے وہ کاربن ڈیٹن ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ چودہ سو سال آیا یعنی یہ جدید سائنسی تحقیق ہے ہم اس کو پر اعتماد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ چودہ سو سال پرانی آبادی ہے تو یہ ہنزا کی سب سے پہلی آبادی بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ قلعہ بند گاؤں ہے یعنی شروع میں قبائل ایک دوسری کو پر حملے کیا کرتے تھے جہالت کا دور تھا تو اس زمانے میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیٹھنا یہ انتہائی غیر محفوظ تھا اس لئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی قلعہ بند گاؤں تیار کریں جس کے اندر کوئی اچانک نقبزنی نہ کر سکے شبخون نہ مار سکے تو پھر اس جگہ کا انتخاب اس لئے ہوا کہ اس کا بیکس ہے پیچھے دریا کے طرف کا جو حصہ تھا بلکل نائنٹی ڈگریز پہ کھڑے دیوار کے طرف وہاں پہ کلیف تھا وہاں سے کسی کے لئے اندر گسنا ممکن نہیں تھا یعنی خودیتی طور پر محفوظ تھا اور سامنے سے انہوں نے ان کی فصیل بنائی فصیل کے ساتھ چودہ واشتہ ورز بھی تعمیر کیے یہ واشتہ ورز جو ہے بنکر کا کام دیتے تھے یعنی دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر بھی رکھ سکتے تھے جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا انہیں تیروں کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا تھا اس لئے فصیل کے ساتھ انہوں نے چودہ واشتہ ورز بھی تعمیر کیے یہ گیٹ کے باہر آپ لوگوں نے دیکھا یہ ایک وہاں بڑا طالعب بھی بنا ہوا تو یہ بھی ان کی جنگی حکمت عملی تھی انہوں نے سوچا خدا نہ خواستہ ہم کسی بڑے لش کر کے ہاتھوں کھلے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لئے بھار نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے تو جو حضرات اندر گھر بنا رہے تھے سب ہی نے اپنی گھروں کی تعمیر کے لئے اسی ایک ہی جگہ سے گھارہ اور پتھر وغیرہ استعمال کیا جب کافی سارا اندر کنسٹرکشن ہو چکا ادھر آٹومیٹکلی پانی کے لئے بڑا گھڑا تیار ہوا جس کے کہ انہوں نے جوار بنائی فرس پانی کا تعلاب سے گاؤں کے مرکز تک جو جنیفر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا وڈن ٹائپ انڈرگراؤن فکس کیا تاکہ کسی امرجسی صورتحال میں یعنی محاصرے کی صورت میں گیٹ کھول کے باہر نکل کے خطرات مولنے کے بجائے گاؤں کے مرکز سے ہی اس وڈن ٹائپ کو کھول کے محفوظ طریقے سے پانی حاصل کیا جا سکے اور کسی دشمن کو اہم و بمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی پانی کا راستہ اندر جاتا اس کے بعد گیٹ کے سامنے یہ جو راستہ ہے قدیم زمانوں میں جل چائنا سے نیچے تک پنجاب تک جو لوگ سفر کیا کرتے تھے ٹریڈ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہی والا راستہ استعمال ہوتا تھا تو یہ مشرق جو پانی کا پاؤن ہے اس کے مشرق کی طرف وہ ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آتا وہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا آنے جانے والے حضرات اس کاروان سرائی میں سٹیکیا کرتے تھے اور اس کے تھوڑے سائٹ پہ بوڑوں کے لئے استعمال بناوا تھا یعنی اس زمانے میں اس علاقے سے گزرنے والوں کے والے مہمانوں کے لئے ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہیں لوجنگ اور بارننگ دونوں چیزیں مفتن میں اثر آتی تھی تو کسی مہمان کو یعنی کسی مسافر کو اس قطعے سے گزرتے ہوئے راستے میں کچھ خرچنا نہیں پڑتا تھا لوجنگ بارننگ دونوں چیزیں مفتن میں اثر آتی تھی تو اس گاؤں کے اندر کوئی تین سو کے لگ بگ گر آباد تھے یہ اٹھارہ سو چھپن تک بلکل صحیح سلامت گاؤں تھا اٹھارہ سو چھپن میں دریائے ہنزہ کے اندر ایک بہت بڑا سلاب آیا یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو عطابات جیل ہے اس سے کوئی دو ڈائی کلی میٹر پہلے یہ دریائے کے جنوب کی جانب سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کرنی چاہے اس نے دریائے کو لمبے عرصے کے لئے بند رکھا کوئی چالیس پنٹالیس کلی میٹر لمبی جیل بنی جب دریائے کا پانی اندر بھر گیا اور اوورفلو ہونا شروع ہوا پانی نے سرک سرکٹ آئی ہوئی نارمٹی کو ایک دم بہا لیا اور یوں سمجھے کہ وہ دیم ٹوٹ گیا اچانک ایک بہت بڑا سلاب آیا یہ ہمارے گاؤں کے سامنے دریائے کے اس سائٹ پر یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ہی وہ توفانی سلاب کا پانی اس پہاڑی سلسلے سے ٹکرا گیا تو ریفلکٹ ہو کہ بہاو کا زیادہ تر رخ اس طرف امرڈ آیا اس نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا وہ کٹتا گیا اوپر سے گرتا گیا ہوتا ہوتا ہے اس گاؤں کا کوئی اسی فیصد حصہ کٹ کے نیچے گر گیا اس کے بعد انیس سو چوہتر میں ہمارے پاکستان آرمی آگئی ایک 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 چروڑ بنانے کے لیے انہوں نے اس کے پیچھے سے یہ سندگ بنائی جس کے زد میں کوئی پچاس ساٹھ پرانے گھر آگئے تو اب یہاں سے راستہ گزارتا ہے تو اس طرح بھی کچھ اس قلعے کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا تو بہارال اب جو کچھ ہمارے پاس بچا ہے اس میں کوئی چالیس کے لگ بگ پرانے گھر ہیں یہ سات قدیم مساجد ہیں جن کو پر مختلف ادھیان اور اخوام کی نشانیاں بھی سبت ہیں ان کو پر جو کاروینگ کی گئی اس کاروینگ کا اندر مختلف ادھیان اور اخوام کی نشانیاں ہیں اور ہمارے پاس یہ تین واش ٹاور ابھی بچے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ انٹرنس والا گیٹ جہاں سے آپ اندر انٹر ہوئے یہ چیزیں اب بھی اپنے اوریجنل شیپ میں موجود ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے اب بھی انسان بھی خوبی سوچ سمجھ سکتا ہے آج سے ہزار چودہ سو سال قابل اس خطے کے اندر زندگی گزارنے والا انسان کیسے زندگی گزارتا تھا اس کا لائف سٹائل کس طرح تھا اس کا لائف سٹینڈر کس طرح تھا پھر اس دمانے میں زندگی کرنے والے انسان کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کے سامنا تھا کس طرح کے خطرات لاکھ تھے اور وہ انسانی چیلنجز سے کیسے نبردازمہ ہوتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی